جانور کو زباہ کرتے وقت دعاوں کا بھی احتمام کرنا چاہیے بلکہ جب جانور کو منڈی میں بازار میں خریدنے کے لیے جائیں تو تب بھی یہ دعا پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحی ویمید وهو حی لا يموت بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے جب بازار جائیں جانور خریدنے کے لیے تو یہ دعا بھی پڑھے خاص طور سے بسم اللہ اللہم انی اسألوکا خیرہازی السوق وخیر ما فیہا واعوذ بکا من شرحا وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بکا ان اصیب فیہا یمین فاجغتا وصفقتا خاسغا یہ دعا خاص طور سے پڑھ لیں جب جانور خرید کر لائیں اور اسے زبا کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے اس کے پیر باندھ لیں پیر باندھنے کے بعد آسانی سے اس کو لٹائیں اور لٹاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو بائیں کروٹ پر لٹائیں اس کا روح قبلے کی طرف کریں اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں انی وجہت وجہ لیلذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای وماتی للہ رب العالمین وَبِذَلِكَ أُمِغْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یہ دعا پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے پر چھوری چلائیں اور اس کو زبا کریں اور چار رگیں اس کی کاٹ دیں یا چار رگوں میں اکثر کاٹ دیں ایک خلقوم ایک مری اور دو رگیں وہ جو گردن کی دونوں جانب شہر اگے ہوتی ہیں ان چاروں رگوں کو یا اکثر رگوں کا اور نسوں کا کاٹنا ضروری ہے جب آپ نے زبا کر دیا تو زبا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھیں اب یہ آپ کا قربانی کا عمل پورا ہو گیا